اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انتہائی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ایک بہت بڑا نیریٹیو لانچ کیا گیا ہے اور بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لانچ کیا گیا ہے آپ کو مکمل اگاہی دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ مزید مناظر دکھانے ہیں جو ویڈیوز کل تک نہیں آ سکی تھی ذرا یہ ملائزہ کریں آپ جلسے کی صورتحال دیکھیں تاہد نگاہ لوگی لوگ ہیں ہر طرف لوگی لوگ ہیں رنگ روڈ پر بھی جلسے کے مناظر تھے تو ہر طرف عوام کا جمع غفیر تھا سڑکوں پہ جلسہ میں ہر جگہ پر تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام نے خوف کا بت توڑ دیا ہے لیکن کچھ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ جو جلسہ گاہ میں موجود تھے خاص طور پر جذباتی نوجوان جن کا خون بھی گرم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی چھے بجے لائٹیں بند ہوئیں اور پی ٹی آئی کی قیادت ارام سے پیچھے سے اٹھ کر چلے گئے اور لوگوں کو کچھ بتایا بھی نہیں گائیڈ بھی نہیں کیا وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ جمع تھے تو بہت سارے گلے شکوے آ رہے ہیں دیکھیں میرے پاس ہنڈر پرسنٹ معلومات نہیں ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کیا یہ معاملات تیہ کر کے کیا گیا تھا کہ علی امین گھنڈاپور کی تقریر نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شرائط تھی ان میں ایک شرط یہ تھی کہ علی امین گھنڈاپور معافی مانگیں گے تب ان کی تقریر ہو سکتی ہے ظاہر ہے معافی تو انہوں نے مانگنی نہیں تھی تو کیا پھر یہ تیہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں لیکن ہم سرٹن قسم کی تقاریر نہیں کریں گے سرٹن لوگ تقاریر نہیں کریں گے میں ان ساری چیزوں کو سائٹ پر رکھتا ہوں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں یہ درست بھی نہیں ہوگا ہنڈر پرسنٹ لیکن نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور کا جلسہ کے لیے نہ پہنچنا یعنی تقریر نہ کر سکنا اس کو یہ ملا رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ سے جب نواز شریف اور مریم لنڈن سے آئے تھے اور شہباز شریف کا کافلہ پھنس گیا تھا اور ائرپورٹ نہیں پہنچا تھا شہباز شریف نے ائرپورٹ پہنچ کر تقریر کرنی تھی لیکن وہ نہیں کر سکے تھے نواز شریف کو سو کالڈ عوام کے لاکھوں کی تعداد نے لینے جانا تھا لیکن شہباز شریف کنٹینر ہٹا کے آگے ہی نہیں آئے تھے اور نون لیگ یہ جانتی ہے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے سارے معاملات تیہ ہو گئے تھے اور پھر نواز شریف بھی لندن چلے گئے ایک اور کیس میں انہیں ضرور سزا ہوئی تھی لیکن اس کے بعد انہیں طبی بنیادوں پر زمانتیں بھی ملتی رہیں نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ ادھر تو نہیں معاملات ان کے سیٹ ہو رہے اس قدر یہ لوگ بھائیات قسم کی باتیں کرتے ہیں اور بیانیاں بناتے ہیں کہ دیکھیں تب شہباز شریف نہیں گیا تھا تو ان کے معاملات سیٹ ہوئے تھے اب علی امین گھنڈاپور نے آکے تقریر نہیں کی تو ہو سکتا ہے ان کے بھی معاملات وہاں سیٹ ہو جائیں یہ اس ٹائم پاگل پن چال رہا ہے ایک طرف پی ٹی آئی کے اندر سے غداری کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ معاملات تیہ ہوئے دوسری طرف نون لیگ گبرائی بیٹھی ہے کہ یہ کدھر سے معاملات ہو گئے کیا چال رہا ہے کیونکہ نون لیگ جانتی ہے کہ ان کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روک سکیں ان کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ کسی کو گرفتار کر سکیں بڑے گھر کی مرضی کے بغیر تو اس ٹائم ہر طرف توفانِ بدتمیزی ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اس لیے آپ اس وقت کسی چیز پر توجہ نہ دیں توجہ ایک چیز پر دیں کہ لوگوں نے خوف کا بت توڑا ہے جس طرح کا جبر خاص طور پر لاہور میں ہوا ہے وہاں کے ادگد کے لوگوں کا پہنچنا اور پھر جو ایک میم چل رہی ہے پہلی بار تاریخ میں ہوا ہے کہ لاہور کے لوگوں نے درست رستہ بتایا ہے لوگوں کو یہ میمز چل رہی ہیں یہ ایک انقلاب ہے کونسی مارا ماری نہیں ہوئی قتل و غارت لاہور کے اندر نہیں ہوئی زلے شاہ کو لاہور میں مارا گیا عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے بعد ان کے گھر پہ کس طرح سے بار بار حملے کیے گئے یہ سب کے سامنے ہے تو لوگوں نے خوف کا بتوڑا ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے لیڈر ایک ہی ہے عمران خان وہ تو جیل میں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ نے کوئی کمپرومائز کر لیا کوئی لیڈرشپ نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈر ایک ہی ہے عمران احمد خان نیازی جو جیل میں ہے عوام نے اسے نکالنا ہے اس کے لئے عوام نے حکمت عملی بنانی ہے اس لئے کانسپریسی تھیوریز اور اس طرح کی باتوں میں بالکل نہ آئیں اور یہ سوچے کہ عوام نے بتا دیا ہے ان قوتوں کو کہ لیڈرشپ جنہیں تم قرار دے رہے ہو اگر وہ کمپرومائز ہوتے بھی ہیں عوام نہیں کمپرومائز ہونے والی وہ پھر بھی نکلے گی جب جب ان کا لیڈر کال دے گا اور یہ اصل خوف ہے جو ان کو روکے گا ہر قسم کے غلط کام کرنے سے اور عمران خان کی طرف جو ان کے ناپاک ہاتھ بار بار بڑھتے ہیں ان کو روکے گا اب ناظرین اکرام ایک نئی گیم اور نیا پلان لانچ کیا جا رہا ہے ایک اسرائیلی اخبار میں ایک کولم لکھا یا لکھوایا گیا ہے ایک شخص کی ذاتی رائے ہے ہیری ریچر نامی شخص نے اپنی ذاتی رائے دی ہے اسرائیلی اخبار میں یہ پندرہ ستمبر کو لکھا گیا ہے لیکن کل کے جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اب لانچ کیا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے اور بھی کچھ خاص خطرناک مقاصد ہیں جن سے میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں اس میں کہا یہ جا رہا ہے اور عمران خان کے خلاب یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے بنیاد بنا کے کہ عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری اپنی کوئی خارجہ پولیسی ہونی چاہیے اور ہمیں باقی ملکوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ عمران خان اسرائیل کے معاملے میں بھی اپنی پولیسی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس میں جو سب سے مزایہ بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ کی تبدیلی ہوتی ہے یعنی عمران خان ہنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف اور فوج کی پولیسی کو بھی تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں یعنی ہنٹ یہ ہے کہ عمران خان تو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستانی فوج رکاوٹ بنی ہوئی ہے جب سے یہ میں نے سنا ہے تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ لکھا گیا ہے یا لکھوایا گیا ہے کالم خالی عمران خان کے خلاف ہوتا پھر تو سمجھ آتا ساتھ یہ لکھوا دینا کہ عمران خان چاہتا ہے فوج نہیں چاہتی اور وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے لڑائی کس بات پر عمران خان سے ہوئی کیونکہ عمران خان بھارت اور اسرائیل کی غلامی نہیں مانتا باجوا کے ساتھ لڑائی کی وجوہات یہی تھی اور اس کی ویڈیو ثبوت موجود ہیں لیکن اس میں ناظرین اکرام کچھ دیگر باریک وارداتے ہیں جو آپ کو ضرور بتانی ہیں یونائٹڈ نیشن کے ورکنگ گروپ نے عمران خان کی قید کو غیر قانونی قرار دیا اب امنیسٹی انٹرنیشنل جو برطانیہ کا ادارہ ہے یہ انسانی حقوق کے لیے دنیا میں آواز اٹھاتا ہے اس نے بھی عمران خان کی قید کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے امریکی کانگریس میں قرارداد منظور ہوئی تھی ہمارے الیکشنز اور باقی چیزوں کے حوالے سے اب اس صورتحال کو اس صورتحال کو آپ نے سمجھنا ہے عالمی صدح پہ جو بندہ بھی انٹی اسرائیل سامنے آئے گا اس کو کوئی مستقبل نہیں ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں ابھی امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں اسدارتی دونوں سائٹ کے امیدوار کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اسرائیل کے تلوے چاٹیں تو ہمیں زیادہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ملے اور ہم جیت کے آگے ہیں یہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو کانگریس نے قرارداد پاس کی جو امنیسٹی انٹرنیشنل بول رہا ہے جو یونائٹی نیشن کے ورکنگ گروپ نے بولا ہے یہ ان کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں یہ بیانیاں یہاں بنے گا پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے پھر آئے گا کہ ہم تو نہیں تسلیم کریں گے خان نے تو کہا ہے میں مر جاؤں گا اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا اور یہ سارے بیانی ہے یہ لے کر دوبارہ جائیں گے کہ اس بندے کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں ہم تو اس کو اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف ہے تاکہ یہ آوازیں بند ہو جائیں عالمی سطح پر کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو اس کے خلاف بات کرے گا اس کا پتہ کارٹ دیا جائے گا پھر آپ ذرا ان کا بیانیاں چیک کریں عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا تھا ڈانلڈ لو کو یہ بات پتہ چل گئی ڈانلڈ لو نے فوراں جنرل باجوا کو سائفر لکھا اور کہا کہ اس کو فوراں نکالو یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا ہے ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے اور اگر اسے نکال دیا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے کیا لوجک اس کا بنتا ہے کوئی ایسا بندہ جو پرو اسرائیل ہو اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہو کیا امریکہ اس کو نکلوائے گا کیا کوئی امریکی شخص اس کی جرت بھی کرے گا یہ تاریخ میں تو کبھی نہیں ہوا تو اب کیسے ہو گیا لیکن ان کا کوئی بیانیاں نہیں بان رہا تو یہ اس لیے کہا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ یہ دیکھ لو ابھی اس کا ابھی تک بیانیاں کیا ہے جیل میں یہ تمہارے منصوبوں تمہارے عالمی منصوبوں کے خلاف ہے اور دوسرا خطرناک بیانیاں ابھی پاکستان میں حالیت دنوں میں دو سے تین واقعات ہوئے ہیں جب تھانے کے اندر توہین مذہب کے ملزموں کو مارا گیا اور مارنے والوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے پولیس والوں سے یہ کام کروایا جا رہا ہے خان بھی جیل میں ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو شوٹر تھا اس نے خان پر دو الزام لگائے تھے ایک اسرائیل والا اور ایک مذہب کی توہین والا اب اگر پولیس والوں سے یہ کام کروایا جا رہے ہیں کہ توہین مذہب کا جو بھی آئے اسے اندر ہی مار دو تو یہ خان کے خلاف بیانیاں شروع کیا گیا ہے کہ دیکھو اب تو اسرائیلی اخبار اس کے حق میں لکھ رہے ہیں حالانکہ اسرائیلی اخبار نے نہیں لکھا ایک بندے کا ذاتی اپینین ہے ذاتی رائے ہے بلکل ایسی جیسے جاوید چودری کالم لکھ دیتا ہے حامد میر کالم لکھ دیتا ہے اگر جاوید چودری لکھ دے کہ نواز شریف کو میں نیلسن منڈیلا سمجھتا ہوں تو کیا اس سے نواز شریف نیلسن منڈیلا بن جائے گا یہ اس کی ذاتی رائے ہے لیکن اس سے یہ بیانیاں بنا کہ خدا نہ خواستہ امران خان کی زندگی کو ایک بار پھر یہ خطرے میں جیل میں خطرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں یا ان کا کوئی اور خطرناک منصوبہ ہے جس کی مجھے ان کی باتوں سے سمیل آ رہی ہے برل دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا